ہاں ہاں زندگی میں ہر کوئی نبھاتا ہے زندہ رہ کے ہر کوئی نبھاتا ہے ایسے تو کوئی کوئی نبھاتا ہے ایسے تو کوئی کوئی نبھاتا ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ سرحند اولیاء کا بادشاہ آخری وقت آیا آخری وقت وصال کا وقت آیا ہاتھ اٹھایا کہا ربا ربا ایک بندہ بھی جے مر کے مر کے ایک بندے بھی اگر تیری نماز پڑھئیے تیس سانو بھی ذرا توفیق دے بھی مر کے بھی نبھاوئیے مر کے بھی نبھاوئیے آپ مر گئے دنیا تو گزر گئے سفر کر گئے لوکہ آکھے مر گئے غسل دیمن والا آیا کون آیا نحلان آلا غسل دین آلا آیا تے آپ انو ویکھیا تے آپ نے اینج فرمایا انہیں آکھیا اے کوئی ایکسیڈینٹلی ہاتھ جڑے ہوئے نے اپنی جگہ توں مڑے ہوئے نے ہاتھ اتفاقا جڑے ہوئے نے تے غسل دین آلے دے رنگ اڑے ہوئے نے اینج تے قدے نہیں تک کہ کوئی بندہ بلکر پری پلین رات اتھے انہیں مسل دین آلے نے ہاتھ چک کے چک کے کھولے کھول کے ایک سجی ٹکایا ایک کھپے ٹکایا انہیں ہاتھ ٹکایا آپ نے مڑ چایا تو انو عجیبی سمجھ نہیں آئے اے بلے شاہ کی فرمایا بلے شاہ اصا مرنا نا ہی بلے شاہ اصا مرنا نا ہی اے گور پہ آ کوئی اور بلے شاہ اصا مرنا نا ہی گور پہ آ کوئی اور ارش نوور بانگا ملیاں سنیاں شہر لاہور بلے شاہ اصا مرنا نا ہی وارس شاہ کہتے وارس شاہ اوہ ستائی جیوم دینی جنا کی تیا نیک کمائیانی تے وارس شاہ اوہ ستائی جیوم دینی جنا جھگیا مدینے پائیانی تے جنا جھوکا مہنی تُو پٹیا نی تے یار دے کچھے لائیانی اے ہستیاں ایتھو نئی مدینےوں آیا نی رب آئے کیوں جی ہستیاں بڑا یا فرق ہے فرق ہے نوٹ رکھو نوٹ رکھو قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے اَمْ حَسِبًا لَّذِي نَجْتَرَهُ مزارتیں بھی آسکتی سی موت سلطان باہودے بیڑھے بھی آسکتی سی اے بھی بڑی جنگی سی پر موت بھی آئی تے کتھے ستر ہزار فریفتہ کھلوتا سی جتھے فرمایا رکھ فقیرہ سر ادھے نعرہِ رسالت لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال آستان آلی امان شریف تاجدار آستان آلی امان شریف علماء اہل سنت اللہ اکبر بسم آئے آئے میں کہاں سے بھولا تھا تُس ہی بھول گئے تھے یا سی رول گئے دیوانی صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت مجدد الفسانی ہاتھ کھولے غسل دینے والے یہاں رکھے آپ نے مرنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر سے قیام فرمایا غسل دینے والے کو سمجھ نہ آیا اس نے کہا یہ شاید اتفاق سے انگریزی میں کہتا ہے ایکسیڈینٹلی اتفاقا ہاتھ مڑ جڑ گئے لیں اس نے پھر کھولے ایسے رکھے آپ نے پھر دوسری بار باندھ لیے اس نے دوسری بار کھولے آپ نے تیسری بار باندھ لیے جب ہاتھ باندھ لیے تو وہ باہر بھاگا آکے کہا حضرت خاجہ محمد سعید سے کہ حضرت صاحب چنگے بھلے جیوں دینے تسری آ دیو غسل دیو غسل دیو اے فیکٹریاں آ لیتے اب بے مار دینے مربیاں آ لیتے اب بے مار دینے اے جاوے تاکے مربعات آوے اے جاوے تے فیکٹری ہاتھ آوے تسی تے صوفی تے فقیر لوگو تسی بھی اب بے نو مارو اے چنگے بھلے جیوں دینے قیام پہ فرمان دینے تسی آ دے غسل دے انہوں نے رو کے کہا چپ کر شور نہ مچا جل دی جا غسل دے اس نے کہا نہیں دوں گا نہیں دوں گا اللہ کرے مولوی زیدے چنا جے زیدے چاوے تے پھر فبیعیے آلائے ربکم آتو قذبان صدہ مولوی فضل الرمان اللہ تیری شاہ تو سی بھی کرو کچھ دھیان اس نے کہا نہیں غسل دوں گا نہیں دوں گا فرمایا میاں زید نہ کر غسل دے اس نے کہا زندگی کی علامت ہے یوں کرنا یوں کرنا زندگی کی علامت ہے حضرت خاجہ محمد سعید رو پڑے فرمانے لگے بابا رویا کرتے تھے کہا کرتے تھے ربا ربا کرم کمان احسان فرمان میں مر بھی جاں تک کیام نہ چھڑامی کیونکہ جیتے جی سارے نبھاتے ہیں ہم مر کے بھی نبھائیں گے اور یوں کر کے تیرے ہاتھ بارگاہ میں آئیں گے پنجابی والا ماہیا بلکل فٹ آتا ہے کہ چٹے رنگ دا پڑامو سی چٹے رنگ دا پڑامو سی جیو دیا میں نوکر مویاں میٹی بھی غلام ہو سی او جیو دیا او جیو دیا میں نوکر مویاں میٹی بھی غلام ہو سی تے جیڑا کیام اچھ نہیں آہا کیام اللہ دی بار گاہ ویچ ایک کیام اے بھی آجزی ایس تو وڈی آجزی رکووے تے ایس تو بھی وڈی آجزی سجدہ سجدے تو اکے آجزی موکر جاندی اتھے فقیر دی پہشانی جھوکر جاندی او دی ذات کسے دے نور ویچ لوکر جاندی آئے 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 اور میں علماء کے فقرات آپ دی توجہ چاہ سا در ایک تصوف دائق اصول تصوف دائق اصول انہوں اوکھے چھ لفظہ جا دیں زمنیت سغرا دوجہ اصول زمنیت قبرا اے فقیران دی دولی زمنیت سغرا مینو سوکھا کردہ زمنیت سغرا اے کہ اے بزرگ بیٹھے میں بیچ گناہ گار آگیا میں انہ دے نال بیٹھا ہون اے ٹر پہنے جھنگ پہنچ گئے میں انہ دے نال پردا گیا تے اگے ایک بندے نے انہ دی کتی دعوت انہیں بندے نے شربت دا گلاس چایا پہلے انہ نو پیوا آیا حالانکہ میں انہ بیچو نہیں سا انہیں مینو بھی پھڑا آیا جیڑا جاں میں انہ دے ہاتھ آیا میرے بھی اوہی ہاتھ آیا حالانکہ اے ہور تے میں لہور لیکن کی ہویا انہ دے میں نال سا تے میرا کم بن گیا انہوا دے زمنیت سغرا کہ جیڑا بندہ جیڑا بندہ جیدے نال ہوئے گا اوہ داوی ساہی لجپال ہوئے گا اوہ دیوی کردہ بال ہوئے گا اوہ تکی پیر سیال ہوئے گا دیا کہ آمنہ دا لال ہوئے گا پچھے فاطمہ دا لال ہوئے گا ویچ پیر سیال اتگال رال گئی ہے نا انہوں کی آدھن زمنیت سغرا ایک ہون دیئے زمنیت قبرا زمنیت قبرا اے ہون دیئے زمان آدھن بغل نو زمان آدھن بغل نو اے انج کیتا اے زمنیت سغرا یہ انج کر لے اے زمنیت قبرا پیر سیال نو زمنیت سغرا نہیں ملنی یار نے آنکھیں آئے آئے تے مڑ جامی نا آئے ہاں جامی نا جامی رات رہ پو سانگا خدی جانی رات رہ پو جانی رات رہ پو سانگا خدی مطول نہ ٹکروں جنڈی برئی جانی یہ زمنیت قبرا ہے چلو ایک ہور سمجھ لیں بارش ہون دیئے نا بارش بارش ہون دیئے نا تھالتے تھال جان دے او اللہ اکبر میں دے بیٹھا ہی تھالنے چھو چک پی سسی ہکتل کنو پننل بن جا یو سکھیل کنو ہائے ہائے شکر ہے میں تھالنے چھو ایہا پیار دے سبق پڑھیں دی ہے اے تھال دے گل دی ریتے اے تھال دے گل دی ریتے کوہ کرم بہو پر ہاں تھر وین دے منتھار میڈھال دی ریتے بی محشر لکھنے سامنج میڈا پند پل پل دی ریتے میں کوئی تارک نال خیال دھمیں اے مل نہیں تھال دی ریتے میں لندن میں لندن میں تھا مجھے میرے دوست نے حاجی صاحب ٹیلی فون کیا کہا جھنگوں فون آیا ہے تو کوئی تاریخ دیتی ہے میں دیتی نہیں انہا لیتی ہوئی ہے آئے آئے انہوں میں آکے کیڑا شہر انہوں آکے تھال تھال پہیا آخ دے سان میں آکے تھال تھال نہیں بھال بھال تے بارش وسے نہ تھال دے اتے بارش وسے ریت دے اتے بارش لی قطرہ قطرہ ڈگے ریت دے اتے مر جاندائے مکمت جاندائے قطرہ ڈگے ریت دے اتے مر جاندائے جے قطرہ ڈگ پوے سمندہ رویت ہون او دا نام اندسو او لب کے دسو کتے او دا نام دسو کتے اے قطرہ سی ڈگیا کتے جیت دے رحمت دا سمندر اتے گیا کمار کلندر ہائے نہیں سمجھ جیت دے رحمت دا سمندر جسے عزت شاو کتشان دا سمندر او کترہ سی گیا دے اندر او ڈھوڑ کے بکھا اس کترے دا نام ہی تو نہیں رکھ سگ دا انہوں کی آنکھ نہیں اس کترے نو سمندر آنکھ یا بغیر گدار ہون نہیں رانچہ رانچہ کر دی نی میں اب پہ ہی رانچہ 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 کر دی نی میں اب پہ رانچہ ہو اکھ نہیں میں دی دو رانچہ ہیر نا اکھ کو رانچہ رانچہ کر دی نی میں بڑا دور نکل گیا تو دی میں تے سدھا مدینہ ہی پہنچ گیا میں اس بندے دا شکریہ ادا کر دا جی ڑا لے گیا سبحان اللہ اس آخری آیا اور میں معاف کر یا جی گل میری زبان تے آگئی ہے ایک کربلا میں سجدہ ہویا سی او دی بھی اجی تی کر ادھ او سیر اٹھے آنے او سجدہ سی او سیر اٹھے آنے کیوں کہ تقدیر میں چاہیے کہ تُو سجدے ویچ جانا تے پھر واپس نئی آنے اور قیامت جتو آوے گی وانو فخف سور فائزا ہم من الاجداس الارب بہمین سلون قال یا ویلنا من باس نا من مر قدنا حاض سارے پیٹ دے اتھن گے کبران چون ہائے مارے گئے اے اتھن گیا کر گے ہائے اٹھے گا واہ اس آخری میرا سوال ہے چھوٹا اس آخری سجدے کا کب ہوگا سلام اس آخری سجدے کا کب ہوگا سلام جس سجدے میں ماہی گزر گیا اے وہ کترہ نہ سمجھ وہ کترہ تھا مگر رحمت کے سمندر میں اتر گیا اپنا کہنا کہ پیر سیال مر گیا وہ تو سمندر رحمت میں اتر کے ہمیشہ کے لیے تر گیا ایک وعدہ تھا یار سے وہ پورا کر گیا یار یار کے کوچے میں جا کے مر گیا رہوں سے تیری گزر رہا ہوں انگار روپے پاؤں دھر رہا ہوں میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں رہوں تیری حضرت ممشاد دینہ وری فقیر بیٹھا تھا ایک فقیر آیا فقیر کے پاس فقیر آیا فقیر کو فقیر نے دیکھا ممشاد دینہ 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 ممشاد پہ بیٹھے تھے فقیر باہر سے آیا آپ نے فقیر کو ایسے دیکھا فقیر سے پوچھا کیسے آیا کہنے لگا تری جا دینہ مرن چانا میں مر کے پنجابی دا سہارا لیل میری نیلی پیلی پنجابی سیدھی نہیں ہوں دی پر دیل کر دا میں بھی آخر انہیں آخر میرا دیل کر دا تری جا دینے مرن دیل کر دائے پر کوئی چاہ جالی جگہ نہیں لگ دی پی جی تھے میں مار جا 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 جالی جگہ ترجمہ کی ہوئے گا جی تھے چاس سہ مران تے چاس سہ نواز شریف لندن جا کے اٹھ تالی دن نہیں سمجھ دا دا دے تیرے نہ پاندہ تری کروڑ ساتھ نہ لاندہ فقیر ساتھ تباہی نہ فرماندہ ایتھ ایس پیرو ڈیس پیرو کھاندہ جی مران چاس نہیں کس س اکھی موت پر فقیران تو میں ست فقیر آکھ تری جا دن میں مران دا پرو گرام بڑھائی فردان پر میں مران اتھ جس مران تے چاس سارے لوگ ہس ایک ممشاد رویا انہیں آکھ آکھ جگہ ہے انہیں آکھ کیڑی کیڑی آئی ہر سمجھ کیڑی انہ آکھ جیڑی میرے گھر دی چوک تھے ای تھے سیر راک مزہ مرن دا چاک میری چوک سیر راک مزہ موت دا چاک مارویک تو واکھ تے سارا جگ واک سیر راک انہیں آکھ گال تے ٹھیک پر تے میرے گلو نیلہ نہیں دیلہ نکلے آئے میں برابر دا 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 سان تیری چوکھٹی انہی اچھی ہے جی مراتے چاہ ساوے گی فرمایا تجربہ کا انہیں دیکھے چوکھٹ نو انہیں آکھ آئی تُو گزر دے فرما پہ رکھ گزر دا اجیے تُو میرے مسلد کابل نہیں ہویا ہائے ہائے تُو اتھے سیر رکھ تے پھر مار سیر رکھ پھر چوک لیا آکھ دوبارہ وضو نہ کر لیا کر لیا پھر آدھے آدھے اہمے سیر رکھ کے مران گا چاس آنی پر اجی ٹھیک نہیں میں دو رکھاتی نیت کر سجدے سر رکھ تے مر اوہ حسے آہ حضرت منشاہ حسے فرمانے لگے اے موت نہیں اے تے شہادہ تے وضو بھی تے نماز بھی نلے یار تی چوکھت بھی اے تے شہادہ تے انہیں آکھ پھر ذرا میں اینج سجدہ نہیں کرنا اینج سجدہ نہیں کرنا میں اینج سجدہ کرنا ادھا مطھا مٹی تے لانوانگا ادھا تیرے مکھ تے لانوانگا تاکہ دید بھی ہوندی روے تے موت بھی ہوندی روے واہ پی اسی آج واہ فقیرہ واہ سجدہ کی تے بچ کی تے سیر رکھے آئی تے کتے رکھے آئی اے چوکھٹ ممشاد فقیر تی نہیں اے نبیہ دے پیر تی چوکھٹ جبریل ترست دائے جتے ہاروے لے میر احمد دا وسط دائے یار سارے آن دے دل خس دائے کوئی کوئی یہ جڑائی تھے پس کے حس دائے ایک فقیر سی مانی سیال دا پیر سی او دی ظلف گرہ گیر دا اسیر سی اسیر دل گیر سی جڑا جیا دے نارے مار دا ریا کہ اپنی ظلف کا اسیر رہنے دے مفلسی میں امیر رہنے دے مفلسی میں امیر رہنے دے